الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ وسلم على النبی و علی و اصحابی اجمعین و ما بعد فمنہجه عال جدا يمتاز بالاستقصائی في جمع المعلومات و شدت التحریل والتمحیص و دقت الموازنة والدراست والتحلیل شیخ معصومی کا منحج بہت اعلی و رفع ہے اعلی و رفع ہے عالی و جدا عالی و زیر کیوں آ رہے ہیں دو زیر کیا کہتے ہیں اس کو اس میں منفوس مرفو میں رفع زہر نہیں ہوتا ہے اور مجرور میں مجرور میں بھی ظاہر ہوئی ہوتا ہے نا وہ تو اصل تو وہ تھی کیا یا تو یہ تو یا ختم ہو گئی ہے لیکن حالت نسبی میں آ جائی عالیا ایسی علی فلام ہوگا تو العالی کہیں گے دونوں حالتوں میں العالی لیکن حالت نسبی میں العالی فمنحجہ عالی جدا ان کا منحج بہت اعلی و رفع تھا یمتاز بالاستقصہ ان کا منحج ممتاز ہے احاطہ اور استقصہ سے استقصہ مطلب یعنی انتہا تک پہنچنا آخری درجہ تک پہنچنا احاطہ کرنا معلومات کو جمع کرنے میں احاطہ کرنے میں ممتاز ہے ان کا منحج شخمعصومی کا یعنی کوئی بھی چیز جمع کرتے ہیں تو ساری جمع کر لیتے ہیں اس کا احاطہ کر لیتے ہیں استعاب شمول جامعیت اقصہ سے بنا اقصہ من انتہا معلومات کو جمع کرنے میں احاطہ اور استقصہ ہے یہ ان کا امتاز ہے وشدتی تحری اور احتیاط اور جستجو میں شدت سے ممتاز ہے غائد درجے کی تلاش و جستجو پائی جاتی ہیں ان کے منحج میں تمحیص اور چھان پھٹک ان کے منحج میں چھان پھٹک کا کیا ہے انتیاز ہے چھانتے ہیں کوئی بھی مطلب تحقیق تدقیق چھان پھٹک ممتاز کرنا اچھی اور بری چیز کو صحیح اور دخیل کو ودقت الموازنہ اور موازنے کی باریک بھی نہیں میں ممتاز ہے ان کا منحج موازنہ کمپرومائز دو چیزوں میں موازنہ کمپیریز اچھا کمپیر 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 کرنا کمپرومایز تو اس کو کہتے ہیں کمپرومایز تو صلاح ہو جاتی ہے صلاح ہو جاتی ہے کمپیر کرنا کمپیر منے ہاں ہاں یہ فیل ہم استعمال کر دیں کمپیر کرنا اور مصدر بنائیں کمپیریزم تو دقیقت الموازنہ اور موازنہ اور مقارنے میں باریک بینی میں ممتاز ہے و دراسہ اور جائزہ لینا دراسہ کرنا کسی بھی موضوع کا و تحلیل اور تحلیل و تجزیہ کرنا یہ ہے ان کے امتیازی پہلو ان کے منحج کے امتیازی پہلو یہ علمی منحج ہوتا ہے جس میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں بھرتی کی چیزیں نہیں لاتے ہیں بلکہ تو دی پوائنٹ بات کہتے ہیں اور شمول ہوتا ہے استعاب ہوتا ہے صحیح بات بتاتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں تجزیہ تجزیہ کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں انیلائزز تجزیہ کرنا و انہو توفر علی علم لِلعِلْعِلْمِ وَحْدَهُ توفر علی کے معنی ہوتا ہے مشغول ہو جانا جڑ جانا اکف علی کے معنی ہوتا ہے توفر علی انہو توفر علی البحث و تحقیق وہ بحث و تحقیق میں کیا ہو گئے منہمیق ہو گئے اللہ چلے کے ساتھ آتا ہے اکبہ علی آتا ہے اکفہ علی آتا ہے اکبہ لَعَلَيْهِ ایسی توفر علی توفر تو علی تحقیقِ حضر کتاب سنتن یعنی اس کتاب کی تحقیق میں میں مشغول ہوا ایک سال تک تو انہو توفر علی علم وہ علم میں منہمک ہو گئے علم کے لئے غیر لِلعِلْمِ وَحْدَهُ علم برائے علم ان کا شغل تھا لیکن اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے علم لِوَجْهِ اللَّهِ علم لِلدِّين علم لِلدعوَ علم بھی ایک ہے علم برائے علم تو اس مطلب یہ ہے کہ علمی چسکہ زیادہ ہوتا ہے علمی ذوق زیادہ ہوتا ہے تو وہ علم برائے علم ایک ہے علم برائے دین برائے رضاِ الٰہی یہ اور زیادہ عالی من ہے علم فی نفسی ہی تھوڑی مقصود ہے علم اللہ کی رضا کے لئے مقصود ہے یہ اس سے عالی مقصد ہے علم برائے علم تو اس سے چھوٹا ہے علم لِلدعوَ علم لِلدعوَ علم لِلدعوَ یہ سب سے بڑا ہے لیکن یہاں شاید وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے لئے بھی کر دیتے ہیں وہ بھی مخلصی ہوں گا انشاءاللہ اچھے بڑے عالم تھے غیر مخلص نہیں تھے لیکن ایک رنگ الگ ہوتا ہے اس میں جو ہے زیادہ چسکا نہیں ہوتا علم لِلدعوَ بس یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا تلاش کرنیتا ہے بندہ اس لئے علم میں لگتا ہے اور علم لِلعلم میں چسکا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے چسکا لگ جاتا ہے اس کو مزہ آتا ہے بہت زیادہ پڑھنے میں احقیق کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے یہ دوسرے نمبر پر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے علمی چسکا اس سے مزہ آنے لگتا ہے علم نہیں ہے لیکن اصل چیز علم لِلعلم ہو پھر یہ چیز بھی آ ہی جاتی ہو تو جب علم میں آدمی لگتا ہے تو چسکا ہو جاتا ہے لذت مل جاتی ہو چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے انہو توفرہ علی العلم لِلعلم وحدہو وہ علم میں منہمک ہوئے صرف علم کے لئے غیر مبتغین جزان ولا شکورہ جزا اور شکر گزاری کے طالب نہیں تھے مبتغین مانے طالبین کیا حال بن رہا ہے غیر مبتغین کیا بن رہا ہے حال توفرہ مشغول ہوئے غیر طالبین اس حال میں کہ وہ طالب نہیں تھے کسی سے بدلے کے اور سلے کے اور شکر کے تحلہ بالتوازع تحلہ مانے آراستہ ہونا یعنی متصف ہونا اور وہ آراستہ و پیراستہ ہوئے توازع کی صفت سے والبساطہ اور صادقی کی صفت سے بساطہ مانے صادقی صفت کا سیغہ کیا آئے گا بسیت بسیت رجلن بسیت یعنی سادہ آدمی کبھی بھولے بھالے کے معنی میں بھیا جائے رجلن بسیت بھولا بھالا حیاتن بسیتا عام معمولی زندگی سیدھی سادھی زندگی والجدیہ اور سنجیدگی سے آراستہ ہوئے جدیہ مانے تنجیدگی اور رسوخ فی العلم علمی رسوخ سے وہ ممتاز ہیں اور آراستہ ہیں والتباہرے کی علمی تباہر سے آراستہ و پیراستہ ہیں متنزہن شہرت شہرت حب الظہور اور نمائع ہونے کی چاہت اور ریاستہ اور سردار بننے کی چاہت سے کیا تھے بالاتر تھے بینیاز تھے پاک تھے تنزہا منے پاک رہنا اس سے الہدہ رہنا اس سے بلند و برتر رہنا نزاحت منے پاکی نزیحن منے پاک متنزہن یہ باوی تفاول سے ہوگی متنزہن عنی شہرت وہ حب الظہور اور ریاستہ والتمیز بین الاقران ان سب چیزوں سے وہ بلند و بالا تھے پاک تھے جاعت ایوارڈا ہے بے حضافی رہا ہر طرح کے بے حضافی رہا ہے نہیں بے انواعی ہا المختلفہ سب بے حضافی رہے گا جاعت دنیا بے حضافی رہا دنیا پوری کی پوری آگئی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے واحد نہیں جماعی کے ساتھ بے حضافی رہا اتت دنیا بے حضافی رہا راغی مطن ساری چیزیں آئیں راغی مطن ناک رگڑ کر آئیں وہ وہ چیزیں مطلب ان کے سامنے چھوٹی بن کر آئیں زلیل ہو کر کیا آئے مناصب وہ آلہ تھے نا تو منصب زلیل ہو گئے سب کہ ہم آپ آپ ہی کے پاس آئیں نہیں کبھی منصب بلند ہوتا ہے آدمی زلیل ہو جاتا اس کو پانے کے لئے میں یہاں تک پہنچوں کبھی وہ عہدہ جو ہے نا چھوٹا ہو کر گیا تھا آدمی کے پاس کہ آپ کی شخصیت ہے میں کچھ عزت مل جائے گی کبھی جو ہے نا چھوٹا آدمی ہوتا ہے تو منصب پانے کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس منصب سے عزت مل جائے اور کبھی اتنا بڑا بن جاتا ہے آدمی منصب کی چاہت نہیں ہوتی ہے منصب ڈھونتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی یہ آدمی اگر میرے اوپر فائز ہو جائے گا تو مجھے عزت مل جائے گی محتمیم احتمام کا عہدہ کب بڑھ جائے گا اس کو مل گیا تو اور کبھی آدمی سوچتا ہے میں محتمیم بن جاؤں تو میں بڑھ جاؤں گا چھوٹا ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے کہ محتمیم بننا چاہتا ہے کہ احتمام سے میری عزت بڑھے گی اور کبھی اتنا بڑا بن جاتا ہے احتمام احتمام کو تو خاطرے میں نہیں لاتا پھر احتمام سوچتا ہے میں اس کے پاس چلا جاؤں تو میری عزت بڑھ جائی تو ایسے بنو منصب منصب کو خاطر میں نہ لاؤ منصب پاؤں میں آئے تمہارے تو یہ وہ جو ہے عہدے منصب اور ایوارڈ وہ آئے راغی مطن ان کے قدموں میں آئے ناک رگڑ کر اور وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے وہ ان کی تمنا نہیں کرتے تھے زہد اور بے پروائی کی ان کے اندر ان کو کیا نہیں لاتے تھے خاطر میں ایک طرح سالہوں نے پروائی کرنا غیرہ مقترس یعنی خاطر میں نہ لانا وَإِنِّي جِدُّ سَعِيدٍ میں بہت خوش قسمت ہوں لِتَوْفِيقِ کہ اللہ تعالی ایک ہی بات ہے کوئی بات نہیں انہی پڑھو یا انہی پڑھو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے ایک ہی بات رہی گی انہی اور انہی میں کچھ فرق نہیں پڑھے تو وہ انہی بھی انہا کا اسم بنے گا اور یا بھی کیا بنے گی انہا کی اسم بنے گی میں جد و سعیدین بہت خوش قسمت ہوں لِتَوْفِيقِ کہ مجھے تَوْفِيق مِلی الْكِتَابَتَا یہ بس ایک جگہ انگلی رکھنے کی ضرورت پڑھی انہا مضمون بہت خوش ہے انہوں نے انہی پر پی ایز ڈی کی ہے نا شکھ ابو صاحبان صاحب نے اللہ معصومی پر کیا کی ہے دکتورہ کیا انہوں نے لام آنا چاہیے تھا وفقن اللہ لہو لِتَوْفِيقِ لِلْكِتَابَةَ یہا وفقہ کے ساتھ کیا آتا ہے الحمدللہ اللہ لذی وفقن لہذا تو کہ مجھے تَوْفِيق مِلی لِلْكِتَابَةَ کچھ لکھنے کی حول حیاتی ان کی زندگی پر وآثاری ہی اور ان کے نقوش حیات پر علمی آثار پر اور علمی یادگاروں پر ان کی والعدبی اور جو ان کے عدبی انتاجات ہیں مععترافی ساتھ میں مجھے یہ اعتراف ہے وِقِلَّةِ الْبِضَاعَةِ کہ اپنی پونجی کم ہے قصور البا اور اپنا ملکہ بھی تھوڑا ہے با کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ میرا قصیر ہے مطلب زیادہ ملکہ ہمارے اندر زیادہ صلاحیت زیادتی نہیں ہے صلاحیت کی کمی اور قِلَّةِ بِضَاعَةِ سرمائی کی کمی مطلب علمی سرمائی کی کمی کا احساس اور صلاحیت کی کمی کا بھی احساس ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں وَتَتَحَقُّ الْعَامَالِ وَتَتَحَقَّقُّ الْعَامَالِ اور امیدیں برآتی ہیں اسی کے فضل سے اور توفیق اللہ ہی کے فضل و کمال سے ملتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے قِلَّةِ الْبِضَاعَةِ مطلب سرمائی کی کمی کا اطراف ہے علمی سرمائی کی کمی کا کیا ہے اطراف ہے مطلب علم میں زیادہ وہ توازوں کے جملے ہوتے ہیں قِلَّةُ الْبِضَاعَةِ انَقَلِيْلُ الْبِضَاعَةِ فِي الْعِلْم کیا مطلب وہ تاہی میں علم میں بہت کم ہوں تو آدمی کتا انا قلیل الْبِضَاعَةِ فِي الْعِلْم علم میں میں کم ہوں قصور الباع شفت کیسے بنائیں عنا قصیر الباع فِي الْعِلْم بامن طویل الباہ کا مطلب کیا ہو جائے گا رسوخ زیادہ ماہر ہونا زیادہ صلاحیت من ہونا تو کہیں انہو طویل الباہ الادب والعلیم خوص الفاظ استعمال کی ہیں اس مضمون یہی پڑھو سبتر احمد برا کون سے شاعر ہیں دکتر برا ہی کو پڑھو ٹھیک ہے شاعر ڈاکٹر برا کنی کو پڑھتے ہیں نیا نہیں آیا ہے ٹھیک ہے یہی پڑھا گیا وہ تو ان سے لیا ہے ویب سائٹس رابطہ ہے ادھے بیس لیم ڈاکٹر برا موسیقی